بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین تاریخ کی دنیا میں خوش آمدید ناظرین اگر آپ سے کہوں کہ آپ کی فیورٹ ڈرنک پیپسی ایک مقصر وقت کے لیے دنیا کی چھٹی بڑی ملٹری بن گئی تھی تو ناظرین کیا آپ یقین کریں گے یقیناً آپ نے پہلے اس بارے میں نہیں سنا ہوگا لیکن ہم ہیں آپ کو بتانے کے لیے جی ہاں ناظرین یہ سچ ہے کہ ایک وقت ایسا تھا کہ اس پیپسی کمپنی کے پاس اتنے ملٹری ویپنز آ چکے تھے جو اسے دنیا کی چھٹی بڑی ملٹری بنا رہے تھے اور یاد رہے کہ یہ کمپنی اس وقت بھی یہ مشروب بھی بناتی تھی پر پیپسی کو ایسی کیا ضرورت آن پڑی تھی کہ اسے ملٹری ویپنز لینے پڑ رہے تھے اور وہ کونسا ملک تھا جو اسے یہ ویپنز دے رہا تھا اور اتنے کہ جو اسے دنیا کی چھٹی بڑی ملٹری قوت بنا دے اور ناظرین آج وہ ویپنز کہاں ہیں اور یہ کہانی ہے کیا ہم اسی بارے میں آج کی ویڈیو میں ڈیٹیل سے بات کریں گے سو ناظرین ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کوئنلی سے سبسکرائب کر لیجے اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیجے تاکہ ہماری آنے والی نئی ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچتی رہیں تو ناظرین کہانی شروع ہوتی ہے 1959 سے جب امریکہ کے پریزیڈٹ آجن آور چاہتے تھے کہ امریکہ کا کلچر سوویے یونین کے شہروں تک پہنچے اور انہیں دکھائیں کہ کیپٹلزم کے فوائد کیا ہیں اپنی اینی ایڈیالوجیز کو شکس کرنے کے لیے امریکہ نے مازکوں میں امریکہ میں ایک نیشنل ایگزیبیشن کا احتمام کیا جس میں اس وقت کے نائب صدر ریچرڈ مکسن کو افستاہی تقریب میں شرکت کے لیے بھیجا گیا اور اس ایگزیبیشن میں سوویت لیڈر نکیتہ خورشف کو بھی مدعو کیا گیا تھا اس نمائش میں مکسن اور سوویت لیڈر خورشف کے مبین کیپٹلزم ورسز کمیونزم کے ٹاپک پر گفتگو شروع ہوئی اور یہ گفتگو بڑھتے بڑھتے اتنی گرم ہو گئی کہ وہاں موجود پیپسی کمپنی کے وائز پریزیڈنٹ کو مداخلت کرنا پڑی اور انہوں نے سوویت لیڈر کو اپنے لذیذ اور بیٹھے مشروب کا ایک کپ بھی پیش کیا جسے انہوں نے پی لیا جیسا کہ ناظرین آپ اس تصفیر میں بھی دیکھ سکتے ہیں ناظرین پیپسی کو پینے کے بعد گفتگو کا رخی چینج ہو گیا سوویت لیڈر اس کارگو نیٹر مشروب سے کافی متاثر ہوئے آخر اپنے سوویت لوگوں کے لیے اس مشروب کی شپمنٹ ریسیو کرنے کے لیے ایگریمنٹ تیہ کر لیا یہ پیپسی کا پہلا ایگریمنٹ تھا جو کیپٹلسٹ ایمریکن کمپنی اور کمیونس سوویت یونین کے مابین تھا لیکن ناظرین یہاں ایک پرابلم تھی وہ یہ کہ سوویت پیسہ سوویت یونین سے باہر بیکار تھا عام الفاظ میں اس کی کوئی ویلیو نہیں تھی لیکن سوویت لیڈر خرشف کو پیپسی اتنی پسند آ چکی تھی کہ وہ ہر صورت اس کی ڈیل کرنا چاہتے تھے سو اس کا حل ووڈکا کی صورت میں نظر آیا جو کہ سوویت یونین کا سٹیٹ آن مشروب ہے سو پیپسی سوویت یونین کو سوفڈرنگ کی شپمنٹ کرے گی اور ریٹرن میں سوویت یونین ووڈکا امریکہ کو دے گا یہ ایگریمنٹ کئی سال تک بلکل صحیح شلتا رہا امریکنز ووڈکا پیتے رہے اور سوویت پیپسی پیتے رہے لیکن نائنٹین ایٹیز میں جیو پلوٹکس کافی چینج ہو چکی تھی جس کا اثر اس ڈیل پر بھی پڑا ہوا یہ تھا کہ سوویت یونین کا ایک افغانستان پر حملے کے بعد امریکی لوگوں نے سوویت یونین کی پروڈکس کا بائی کارٹ کرنا شروع کر دیا جس میں ووڈکا بھی شامل تھی جس کے بدلے سوویت لوگوں کو پیپسی مل رہی تھی تو ناظرین اسی سالوں میں امریکہ میں ووڈکا کے سیل اتنی گر چکی تھی کہ پیپسی یہ ڈیل مزید جاری نہیں رکھ سکتی تھی لیکن سوویت یونین کی پیپسی سے محبت اتنی مضبوط ہو چکی تھی کہ اس ڈیل کو ختم نہیں کیا جا سکتا تھا اور سوویت افیشلز پیپسی کو ادائیگی کرنے کے لیے دوسرے طریقوں پر غور کرنے لگے اور 1989 میں ان کو ایک سلویشن نظر آیا اور یہ سلویشن کسی پاگلپن سے کم نہیں تھا ناظرین سلویشن یہ تھا کہ پیپسی کو سوفٹ ڈرنکز کے بدلے سوویت یونین پیپسی کو ایک پوری ایک اصلی نیوی بنا کر دے گی اور پیپسی کمپنی اس ڈیل پر رضا مند بھی ہو گئی مطلب پیپسی شیپمنٹ کے بدلے سوویت یونین پیپسی کو ایک سوویت کروزر ایک فریگرٹ ایک ڈسٹرائر اس ٹائم کے مطابق یہ دنیا کی چھٹی سب سے بڑی فلیٹ بنتی ہے ناظرین یہ ڈیل ایک ڈرنک ڈسٹرائر کو فوری طور پر دنیا کی ایک چھٹی لارجس ٹیوی بنا رہی تھی لیکن اس اہم اور بڑی بات کے باوجود بھی یہ نئی قائم ہونے والی پیپسی نیوی کسی جنگ کے لیے بلکل بھی ریڈی نہیں تھی کیونکہ یہ سب میرین کا فلیٹ بہت زیادہ خصہ حالی کا شکار تھا اتنی کہ کچھ ایک طرف کو الٹی ہوئی تھی اور کچھ پر تو زنگ صاف نظر آ رہا تھا جو نیو پیپسی کے سرفیس شپس سیں وہ بھی کوئی اچھی حالت میں نہیں تھی ان میں سے چاہد ایک تھی جو سمندر کے قابل تھی یا ایک اور تھی جسے فلوٹ کرنے کے لیے مستقل پمپنگ کے ضرورت تھی بہرحال پھر بھی امریکی حکومت اس ڈیل سے خوش نہیں تھی کیونکہ کارٹ پروشن نے اتنی بڑی بحری طاقت حاصل کر لی تھی پیپسی کے سی ای او جنہوں نے پہلی دفعہ سوویت لیڈر کو مشروع پیش کیا تھا انہوں نے پیپسی نیوی کے ایڈمنل کے طور پر امریکہ کو اس شکایت کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ پینٹاگون کو یاد دلاتا چلو کہ ہم سوویت یونین کے جہازوں کی تعداد کو کم کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں لیکن تاہم ناظرین یہ شپس اتنی کامیاب نہیں تھی کہ ان سے جنگیں لڑی جا سکیں اس ڈیل کے بعد پیپسی نے اپنے شپمنٹ لاغت کو پورا کرنے کے لئے تمام جنگیں بہری جہاز سکریپ ریسائیکلنگ کمپنی کو بیچ دیے ناظرین اب میں آپ کو اس ڈیل کا دوسرا رخ بتاتا ہوں اور وہ یہ ہے کہا یہ جاتا ہے کہ یہ ڈیل جتنی بتائی جاتی ہے اس سے کہیں زیادہ کی تھی مطلب یہ ڈیل کوئی بیس سوویت ویسلز تک نہیں تھی بلکہ یہ ڈیل کئی سال تک جاری رہی جس میں ٹوٹل پچاسی سوویت ویسلز بیچ کر پیپسی کی شپمنٹ کے پیسے پورے کیے جاتے رہے ظاہر ہے یہ سارا سکریپ تھا اور اس سکریپ کو خوریدنے کے لئے دو سوڈش کمپنییں شامل تھیں جو ڈریکٹ سوویت یونین سے یہ سکریپ لے لیتی تھی پس دنیا کو دکھانے کے لئے سترہ سب میرین اور دوسرے چپس لیے گئے جو ایکچلی دنیا کو نہیں صرف اپنی گورمنٹ کو دکھانے کے لئے تھا ناظرین باقی ڈیل اس لئے چھپائی گئی کہ اس ڈیل پر ملنے والے پیسوں پر ٹیرف اور ٹیکس سے بچا جا سکے ناظرین بہت ساری کمپنیاں ٹیکس سے بچنے کے لئے خوفیہ ڈیل کرتی ہیں جن میں شاید یہ ڈیل بھی شامل تھی اس خوفیہ ڈیل سے سب پارٹیوں کو فائدہ ہوا پیپسی جس کی سیلز سوویہ یونین میں ڈبل ہو چکی تھی سویڈی سکریپ ریسائیکلنگ کمپنی جن کو سکریپ مل رہا تھا اور سوویہ یونین کو نہ صرف اپنے سکریپ کے لئے ایک مارکیٹ مل گئی تھی بلکہ سویڈیش پارٹنر بھی مل گئے تھے جو شپ یارڈ کی آور ہالنگ کر سکیں جہاں ویسلز بیلڈ کی جاتی ہیں تو ناظرین اس طرح کچھ عرصے کے لئے ہی سہی پیپسی ایک ملٹری قوت بن گئی تھی اور یہ ڈرنک آج بھی رشیا میں بہت مقبول ہے بلکہ پہلے سے بھی زیادہ پی جاتی ہے دوزار بیس کے ریپورٹ کے مطابق پیپسی نے تین بلین ڈالر کا ریونیو کمایا تھا اور روس پیپسی کے لئے امریکہ میکسیکو کے بعد تیسری بڑی مارکیٹ بن چکا ہے تو ناظرین اب تک کے لئے صرف اتنا ہی امید ہے آپ کو ہماری آج کے ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا اور کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجئے گا تو ناظرین ملتے ہیں ایک نئے اور دلچسپ ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے آمر سحیل کو اجازت دیجئے اللہ آنے کے بان ملتے ہیں ملتے ہیں